سراط المستقیمہ سراط اللذین آنمت علیہم غل المغذوب علیہم والزوالین بسم اللہ الرمائن الرحیم قلو اللہ وعد اللہ السمد لمجلد ولمجولد ولمجکلہو کفان ناد بسم اللہ الرمائن الرحیم قلو اللہ وعد اللہ السمد لمجلد ولمجولد ولمجکلہو کفان ناد بسم اللہ الرمائن الرحیم صلی اللہ محمد وعد محمد صلوات بوازے بلند پڑھو دعا عبارس کے قنات روٹ روئے قبول فرمائے جو مومن غریب ہیں بادشار ازاد صدق مالک وسیط رزق حلال دے جو مومن پریشان مالک پریشانیاں دور کرے جو مومن بھی اولاد ہیں جناب رباب جو جھولی دے صدقے مالک نیک یادیاں لے پتر دے گئے جتنے جتے تشریف رکھ دیو تو اور جتنے مرحومین ترگن مالک درجات بلند کرے بالقصوص بھائی آرے فرند جملہ مرحومین دے مالک درجات بلند کرے تو سامشہ مستر وہ مالک تو اکو کہندہ مطاعت نہ کرے ایک سلوات پڑو باکندی ذات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ولنعرہ حیدری حسینیات جزیدیات حیل بیت دشمنت لانات سلوات بواز بلند کرے علی سے پیار کرتے ہیں تیرا حسان ہے مولا علی سے پیار کرتے ہیں تیرا حسان ہے مولا ہمارے ساتھ بکشش کا یہی سامان ہے مولا عوض میں اس کے دے جنت تو ہم انکار کر دیں گے یہ سعودہ ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا حیدری چھوڑا دوسروں سننا استقبال کی دیت میں قربائی اور پڑھتا وہ نور لاؤ جو نور جلی سے ہونچا ہو وہ نور لاؤ جو نور جلی سے ہونچا ہو اور شرف کسی کا خدا کے ولی سے ہونچا ہو تو جنگ بدر سے چل اور فتح مکہ تک کسی کا سر تو دکھا جو ولی سے ہونچا ہو سلوات بوازے بلند کوئی اگر مجلس کی زاکر تے مکہ وندی آتا جناب سجادتو وندہ زاکر کوئی نہیں کوشش کرے سائید ازترامنا رس پڑا وندوانے کو دو آلما ایک سلوات پڑھو پاک انجیزات اوزباللہ اسمیل علیم نشدہ ونردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلوات اللہ الرحمن 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 الرحیم وعلا وقیہی ووزیدہی وقلیفتہی وابنو امہی امید مومنین سلوات وعلا و سیدہ دل دلیلت المقدوم دل مقدسہ و تیرت المطہرہ علمت لاملہ و شدیقہ دلکبرہ اللہ الرحمن 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 الرحیم وقت ترائیما میری سیند جناز نالا جڑی روکیان دی آئیلی میرا جنازہ راتی چاویں میں ڈری ہوئی جائلی میں نتلاویں ہر رات میرا حسین میری قبر دے گھنداویں فرمائند نائم بطول صرف قبر دے لائے منائے ہاتھ یہ نئی آئیلی قبر دے سجپا سے سباویں ہاتھ یہ جائلی میں بوں زخمیاں زخمہ دے ہی لار دانائے حسین آئے آئے ہانیے یائلی یسنمیر حسین غریب حسین دے بغیر میری نئی نب دے جائلی میں نتلاویں میرے بعد دیں کنگھر تھوڑا فرمائند نمحمد دی دی علی کے وجہ دی یائلی تُو ساندھے ہو میں ہون دیاں میری کنڈ دولہ کروا دیاں یائلی تُو سامنائے میں ہونڈا کوئی نہیں میری دین شرم بوں آن دیاں غیرات مند پہ سن دے ہو دوڑے تِس سوال کرنا مول کے جواب دے ہو جڑی وسط دارے چھپانے سال دی امرے چھپ اپنی پاک کوے لیے چلی جائے بابے دے سامنے نئی آن دی اللہ گوائے و بی بی آئی بازار دا مہاولا نوے ازار بد مہا شاردہ کوئی نائی بھر جائیاں نہ لائے ایک دفعہ تا نہیں لٹی سیدہ دیل نسائل عالمین کھم بند کر کے سلوان کی تید فی داردی مسلمان میں شادت نہیں پڑھ دیں میں دی سیندید مکا کے آئی پہلید اولاد یلیکوں ویچ کوفے بیو دفنا آئی پہلید اولاد یلیکوں ویچ کوفے بیو دفنا میں کھا کی تید فی داردی مسلمان میں دی سیندید مکا کے آئی پہلید اولاد یلیکوں ویچ کوفے بیو دفنا آئی پہلید اولاد یلیکوں ویچ کوفے بیو دفنا شرم کر کے نہ رونے کرو جنابِ سجادہ دے سوامنے کو مومنیں جڑا مونتے کپڑا دے کے رونے جنابِ سجادہ دین کیوں دیتے ہی مونتے کپڑا دا مولا میں انہوں شرم آ دیئے جنابِ سجادہ دین شرم کر کے نہ رونے کرو تینوں کے بتا جو نوے ہزار دے مجمیچ بغیر برکے دیکھی میں تُری ہے تُو سان توجہ میں رل کرو تے میں باندھ پڑھتا میں بیاداں کی تید فی داردی مسلمان میں دی سیندید مکا کے آئی پہلید اولاد یلیکوں ویچ کوفے بیو دفنا رہے حسد لوگ بزارہ مجھے حسنین یدیم بڑھا کے رئی جیر تیرونی شرم دی ملکہ آگل ویر عباس کے خلا کے میں بیاداں ہر عید تے ہر کوئی خوشوں دے کوئی اید نہیں را سا سا کو ہر اید تو فیل آشان دے دی تے امد نیال ہر اید تو فیل آشان دے دی تے امد نیال ہر اید تو فیل آشان دے دی تے امد نیال ہر دی دے دل دیا سو دیں بے اید فتار دیا دیں جو وہ سمگ سوں اب آباد سیں اتاں دیاں کو رانی آنا پیاں میں صد کے دھی علی اید تو ہر اید دے دی کر لانی چاہ سرخ امام باب دار یہ خاکتے اٹھ دیں با دیاں سوڑے رو پیاں دبان دھور پڑھ دیں نا ہندے آر زیمان بھراواندے آوائیں دیاں دنہائیاں آوائیں دے نوکات شریفاندے جاند روزادیاں دیاں 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 سوڑے رو پیاں سوڑے سوڑے استقبال کی تنے رومن علی ازاد آرہوں وسط زمانہ علی دائے زیران کوفے چلی دی شایئے کوفے دیاں وستی اورتاں دا ایک وفد علی علی علیہ السلام دے دربار دے در تے آیا انہان کی اطلاع دیتی جو سانی علی علیہ السلام کو ملنا ہے بادشاہ سنان کی نسائے بابا جان کوفے دیاں وستی اورتاں دا ایک وفد تواڑے دربار دے در تے آیاں بیٹھیاں تے آدھیاں بیٹھیاں سانی علیہ السلام کو ملنا ہے علی دیوازان دی اصان بچڑا انہا اورتاں میری طرف آکھون اپنے گھر والو بنجو مگر بین تو باد پاک حویلیت شریف لائے بھائے جیڑا سوال کرے سو میں علی پورا کرے ساں میں علی دی غیرت گوارہ نہیں کر دی جو کوفے دربار جو کوئی عورت میرے پیش ہوئے تیری مرضی تو لی میں سوڑ میں تا پڑھنا جاننا میں علی دی غیرت گوارہ نہیں کر دی جو کوفے دربار جو کوئی عورت میرے پیش ہوئے اورتاں وال گئیاں مگر بین تو باد پھر پاک حویلیت شریف گھنائیاں جناب امال بنین کو ملیاں عریضے لکھی ہوئے آنے جناب امال بنین عریضے چاہ کے علی علی علیہ السلام دے کھول گھنائی علی علی علیہ السلام ایک کریزہ پڑھ دیں تے رون دے دے غازی دی مان دی آواز آندی یا علی رون دے کیوں وہ فرمیدن فرمیدن غازی دی امام قل دی گر لے نارت نال میں کی تیوادہ جیڑا سوال کرے سو میں علی پورا کرے سان سوال لکھا کیتنے غازی دی مان دی آواز اندی یا علی کیڑا سوال کیتنے علی دی آواز اندی کوفے دیاں وستیاں دیاں اپنی شائیت اپنے وسط زمانے چھو ایک دفعہ پڑھنیاں دیں کوف صدا عصاونا دی زیارت کر دیں لگ دفعہ کھا غازی دی مان دی آوازان دی یا علی پھر تو سنکیا کیا علی دی آوازان دی میں نے درخواست منظور کی دیا پاہ میں جتنے ہیں اوکھیوں حسین ایک دفعہ صدیصہ صحیح علیہ علیہ السلام اپنے ستارا پتنا کو بل موسیقی علیہ دی آوازان دی یا سن بچڑا ہے تیری ڈیوٹی نہیں میرا حسین جاڑے تو میری یا لیا جاڑے اب آس تایں مہاری ہونے محمد انفیہ تایں محمد اندی صدیق حبیرہ سفر میری دید مزاج دے مطابق کرنا ہے کوئی ناکہ سوار راگین اور راگھن کے آندھا پہ جھنک نہیں دے بڑے اوکو اکھنائے راہ تبدیل کاریت ہو محمد اندی اندی محمد پہ گزر دے کوفے دے ترائی میل دے فاصلے تے خیمے نصب کرنن تو سمیہ کو آکے اطلاع دے منیئے کوفہ شہر چپنی پاک دے ہی کو میں آب گننا بعد دے منازل دے ستارہ بچڑے علیہ دے مدینے پہنچ گئے سفر بھی پاک دے مزاج دے مطابق ہویا جناب آلیہ جا کے اطلاع دیتی جناب آلیہ جا کے اطلاع دیتی علیہ باہر ویر آئے کھڑے نی دعاں بھینی دے موڈا دے ہتھ رکی علیہ دے دھی اپنے حجرے چوبہ ہے رہی حسن تے حسین دے درمیان نہ لے خورسی چاہ لے اب آئے گئے خریت تفیت پچھن تو بعد بی بی دے آوازان دے حسن بھرا میں آلمہ غیر ملمہ بھی بیا میں جان دے یہاں تسا میرے نال کوئی گل کرنا چاہ دے ہو لیکن میرے آیات تو چوکو حسن دے آوازان دے آلیہ بھین گل کرنی ہے لیکن کرنی حسین ہے حسین بھرا کر نگل حسین دے آوازان دے آلیہ بھین حکم بھابت ہے میں تو کوئی سنیہ پیغام پہ دینا حکم بھابت ہے میں تو کوئی سنیہ پیغام پہ دینا ایک دفعہ تسا ساڑے نال کوفہ ٹھورو میرے آدھی داڑی چمکے اندیے ونجھنا کوفہ تاکے تے شرم بیٹھا کرنا ہے تے انہوں بتائے میں تیرے نال کتنا پیار کر دیا اے تکوفہ اگر تیرے پیار چشامی وجنا پہ آ تو میں شامی ویسا تیری مرضی لکھ دفعہ کھا اے تکوفہ لکھ دفعہ کھا اگر تیرے پیار شامی وجنا پہ آ تو میں شامی ویسا آدھی حسین بیرائی صاحب ایسا کھڑی شاید ہے حسین دی آواز آندھی یہ محملہ تے کئی دفعہ بھرا دے چیرے دے پاسے ویک کی آندھی یہ محمل کی ہو دے لکھ دفعہ کھا حسین دی آواز آندھی یہ اٹھانتے پلان ہون دے اتے کچاوے ہون دے اتے پردے ہون دے شریف مہاری مہارن آپ کے دردے نو ہون دے محمل آدھی حسین بیرائی تو بڑی اچھی سواری ہے اٹھ بھی ہیں پلان بھی ہیں کچاوے بھی ہیں پردے بھی ہیں مہاری بھی تو ساں بھی رائی بھی اگر تیرے پیار شامی بگائر پلانے اٹھتے چڑھنا پہ آ تو میں چڑھو ایسا لکھ دفعہ کھا عدی حسین بیرائی میں اما فضہ دی میند کرے نہ وہ میں کمامل تے سوار رومن دا ول سکھے سے جیڑی میں کمامل تے سوار رومن دا ول آ گیا میں تیرے کا تو تیسر دیں عدی حسین بیرائی ہون میں نو محمل تے سوار رومن دا ول آ گیا میں تیرے کا تو رومن Prestor دیا رومن علیہ ازہ داروں بیپاک دے مزاج مطابق سفر ہویا مدینہ دے ترہ کلومیٹر دے فاصلے تے خیمے نسل ہو گئے محمد حلفیت عباس علیہ السلام کو دسایا جو دین آگئی ہے نہیں رکابن آپ کے پیوک کو سوار کرایا نہیں جانے علیہ السلام دید خیمے دے باہر تشریف گھننا ہے اندر فضاء اے میرے بزمون دمے اور لفظے ونک میری دیت بوچھا بابا پیادئی اگر تیری اجازت ہوئے تو میں تیرے خیمے جاؤں جس بھی بھی دے خیمے چلی اجازت گھن کے ویدائی جناب فضاء ان کے دسائے آلیہ بابا پی پوچھ دئی اگر تیری اجازت ہوئے تو میں تیرے خیمے چاہوں آدھی اما فضاء جتنا جلدی ہو سکتا ہی میں کو بابا ملا میری بابا واسطے دل بڑی بچائے نے علیہ السلام دید خیمے تشریف گھننا ہے شفیق باپ شفقت لہت دید سارتے رکھا وقت فرمیندنا گئی میری دی بابا جان توڑا حکم جو آئی آوانا لازمی آئی بابا جان تیری اجازت دی قسم میں میں تھا کبو بھئی آئی لک دفاع کھا میں بیرے رسائے جو مہاری آباس آئی جہنے کوفد ترامیل دے فاصل تو محمل ٹرن لگننا اتھا لی دی دے محمل دی مہار خود نہ پیے حسن دی حوازان دی بابا جان کوفد لوگ ساکتان دے سن جو صدارہ پترہ دے ہو دیا علی آپ مہاری ہے علی دی آوازان دی حسن بچرا تیری ایسے بہین دے زندگی اچھ کئی مہاری تبدیل ہونے میں علی دا دل چاندہ ہے جو اندے مہاری اچھ میرا بھی نا لکھی جو اندے میں کوفد لوگاں کو دی ازت دسنی ہے دی ازمت دسنی ہے اے او بھئی آن دی اے جہن دا مہاری خود علی ہے جو اندے مہاری خود علی علی علیہ السلام پترہ نال بولنا ختم کردے مہاری جناب فیزہ آن کے دس آئی آلیا جو اندے مہاری خود علیہ دی اے جو اندے مہاری خود علی ہے تیرا بابا تیرے براوان آل بولنا ختم کردے مہاری حدیمہ فیزہ آن کے میرے بابے تو پوچھا وہ نبیہ دناصر بابا دی پہ پوچھتی ہے کیوں ودہ رون ہے تو سنتوجہ میرے علکروں میں مسائب بپڑھ دا سسار چاہو دیتے ہیں تو انہیں ایک دو وینڈ سوڑا ہو اس لئے علی علیہ السلام زیادہ رون ہے سیدہ کلمار کیا نالیا میری دیر ستانہ میرا نالینی علی دی اے بابا نالینی بازار باندین گلیاں باندین بکھیاں دی جرت نہیں تیرے مامل کو بارمارین گازی دو پہ رائے علیہ در میند لائک دفع بردات آئے کو فیدہ صدر بازار علیہ السلام زیادہ رون ہے زیادہ روان چوتھا ہی اوڑا جائے جتھا نہیں زمین دبائے گئے اگل مار کیا اندر میری دی اے 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 بزار جتھا بردہ دار بھائے بھائے دردر آدھی بابا بزار دربار گلیاں کوچے پترہ کوڑا سیندھے میں تیڑی بردہ دار دھیا سیدہ دی اے 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 دھی بڑھ کے آئیے کال پتر بڑھ کے اڑھائی سیدہ دی اے 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 کال بھر جائیے نال اڑھائی لکھ دفعہ علین دے گھار دادار آیا اٹھ بھائے گئے گازی دی امہ استقبال کی زوار بیٹھے ہو سو میری گال دی تید کرے سو بی بیان دے لہ دہ لہ دہ حجریں اپنے اپنے حجریں جو محمد دیاں دیاں بھائے گئیں کوفے دیاں وستیاں کو بتا لگے جو مرشدہ دیاں گئے دستے دی شکل جمستورہ دنید گھر دشرید گھنائے روانہ لے زادارا وقم علیہ پیچھو کوفے دیاں وستیاں اور دن علید سدھے ہاتھے چراغے علی چراغ دید چہرے دے سامنے گھنگین عقل مار کے اندھر کوفے دیاں وستیاں گھر نالوے کوئی یا میری وڈی دھی زینبے عقل مار کے اندھر بابا انہیں کو اپنے اپنے گھار کو اور میں کوئی راشد تھے علیہ دن آج میرے نالا یہ کال بھر جائیں یا نالا وڈا سینب پتھر نمر اندھیے بابا میں کو پتھر کے عمرے سین میرے کوئی تھوڑے بھیرا علیہ دن میری دھی تم علی دھی دیں تیری ماں نبی دھی تیری ماں کت لوگ جن کا دیتیاں نہ دیے بابا ماں کت تا جن کا دیتیاں نے جو اممہ دا بھیرا کوئی نہ بابا میں اتھارا بھیراواں دی بھینا اس نے کہنا دے شین شالی دید گالبائیں پائیاں چادر دے بوسدے کے پی فرمیندر میری دی بھولی نہ راوے ہوتے آرزی مارا بھیراواں دے آوے دی اہن تنایاں آوے دی نوکات شریفت چند روزادیاں 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 اگر ستوی سن تک میرا نبی چلا گیا تو میں تیرے ملکوتی پر کھولا جناب یوسف کو جناب جبریل ایک پتھر دے وٹے تے بہا کے کھوئی چوبہ رلے کیا اتنے تک جناب یوسف دے بھرا آگا ایک تاجل کو گزریا اس لٹھا جو شہزادہ بڑا خوبصورت ہے اس پوچھے کونے جناب یوسف دے بھرا آگا کے ساڑا گھلا میں تے نسیہ بڑا تاجل سمینے کیا ہے جو شہزادہ اینہ دے گھلا ہو نہیں سکتا جناب یوسف دے تھا ایک دفعہ پڑا چیرہ اللہ میں نے اتنا خوبصورت بڑھا جائے میں وکاتہ میری کو قیمت بھرے سی وادولہ شریک دے کاموے کھوٹے پیسے نال یوسف وکی تاجل خرید کے ٹرپیہ جناب یوسف وکین کر میرے چیرے تین ناکاب پا اعلان کر کے آگ چڑا میرے گھلام دی زیارت کرے دو دینار دے ہوئے پہلے بندے توکی زیارت کی چید جو دینار دے ہوئے ہیں چلو میں تشریح کر دے ہوئے ہیں تو انہوں پتہ نہیں جو دینار کتنے دا ہوندہ ہیں اشرفی ہوندی ہے بھائی جو چاندی تھی دینار ہوندہ ہے سونے دا ایک دینار ایک تولے سونے دے برابر ہوندہ ہے توجہ ہے پہلے بندے اوکی زیارت کی تھی جو دو دینار دے منہ آس جیڑی پچھو لین لگی کھلوتی ہے یہ نہ ہوتا کیا بھائیں ہزار دینار دے انہوں نے زیارت ضرور کر آیا ترائے لاکھ بندے جناب یوسف دی زیارت کی تھی جناب یوسف پوچھیا پیسے کتنے بڑھے نہیں اسے کچھیں لاکھ دینا جناب یوسف ہے کہ ہونہ اعلان کر جو میں اپنا گلام بھیچنا چاہنا لوگوں نے بتا لگا انہوں نے زیارت نے چھیں لاکھ دینار بڑھے کر انہوں نے خرید لے کیا بن جاتے کتنے پیسے بڑھے ہیں اعلان ہو گیا جو ایک پاس سے زار دولت ترازو مگایا گیا دوے پاس سے شہزادہ بڑے بڑے وزیر مشیر آئے تھی بلڑا برابر نہ ہویا تریخہ دیئے جو ایک مجھڑی مائی آگئی کچھے سوتر دیتی رہ گئے سپائی نوا دیئے بچنا راہ بنا دے کوئی یوسف بڑا بکدہ ہے سپائی آدھا ہے اما مل ویسی آ آدھ یہ مل سی نہیں ہو دے کھریدار آچا پڑا ناو دی لکھوائے نہیں آ بیڈا وید عزیز مشیر خود دا آگیا خزانے موک گئے تے پلڑا برابر نہ ہویا نبی یہ ہوندہ جڑا کس انہوں پریشان نہ ویک سکے جنابی یوسف پوچھا پریشان کیوں ہوئے اسے کیا پریشان نہ ہوئا دکی کرا خزانے موک گئے تے پلڑا برابر نہیں ہوندہ جنابی یوسف اکینکار کاغذ کلم دوات گھنہ جنہ دی توجہ مجلے سے چھے ہو تو بول پاسو باہ میں کافر آئی نبی کو کاغذ کلم دوات انکار نس کی تا جنابی یوسف علی کیا پاک کاغذ تے بسم اللہ الرمان الرحیم ہک پاس تے جنابی یوسف سارے باہ گیندو ہی پاس تے بسم اللہ تے پلڑا برابر توجہ ہے نبی کے جنالت اللہ بسم اللہ نال بسم اللہ کی یہ قرآن دی ہک آیاتی علی سارا قرآن ہے بابا 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 یا علی یہ ولی آیا دنیا تے بارے بیبیاں لی دی ماک ولی دی آمن دی مبارک دے وڑائی ہیں بیپنے مکہ دے کافر ہیں کہ سب رکھو ہی جدن آئی میرا ولت بچہ ندھا ٹیسٹر جدن کو بچہ دنیا تے آوی ہے مکہ دے کافر ہو سب چھڑے ہیں دیا جنو لاڑ وندہ آدھا ہیں نئے حرامی ہے علیؑ آیا دنیا تے مکہ دے کافران آکے سب چھوڑا ہے انہوں بارہ بیبیاں علیؑ دی ماں کو دسایا تیرے پتر دے پھینگے دو ناغ پہ ویدائے علیؑ دی ماں دی ایک کو تقدیر چاہی گئے دیگے سب گیا علیؑ علیؑ سلام دے پھینگے دے کول علیؑ علیؑ سلام اپنیاں دو انگلیاں ناغ دے جب بڑی چپا کے زمین تسٹھ گیا دن سوچ کے لڑ میں علیؑ دا پھینگائے گھار رہے سب گیا مار مکہ دے کافران آگے محمد عربیؑ کول تیرے بھراہ ساڑھ دو نقصان کی تا کال ساڑھ بزرگ کو چاٹ ماری ہے وہ اپنے بوئے تا ونجے تا گواہ دی بوئے کھولیں دن توجہ ہے تردو بھی تے بھی دلم میں تے ہاڑ ساڑھ دو نقصان کار چھوڑا جو ساڑھ ساپ مار چھوڑا آج تو بعد سا کو پتا کہ میں لگ سی جو حلالی کوڑے حرامی کوڑے رسولہ دے گھبراؤ نہیں آج تو بعد حلالی حرامی دی پچاڑی میرا بھراہ علیؑ اٹھی آو بھائی سلوات پڑھ دے اوٹ کسیدے میں پڑھے کدا نہیں تو آٹی محبت جو پڑھ دا اگر کوئی اوٹ دیکھو ونجے تا مافی دے بھائی شکریہ حسین دنو قرآن محسن جتنے تک سارے نمبر سو بھئیو پڑھ در آسان قرآن محسن حسین دنو قرآن محسن قرآن محسن حسین دنو قرآن محسن قرآن محسن دنو قرآن محسن اتاباڑے کے گوارے نار آیا کہ میں کن سلمان آدین آدین میں کن سلمان آدین 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 میں نوکار کوباک محمد نے میں نوکار کوباک محمد نے میں نوکر کو پاک محمد نے چاہاں لال بیت بڑھایا تھے میں کو سلمانہ دینا آدل سلمانہ دینا ایک بھٹڑی مائے گورنر دیکھو گئی گورنر فلانے گھر دی نکرانی آنکھ سائیکو لوگوشت گنن گئیاں بٹانے دیندہ مریندہ بٹے تشریح نہیں کردہ ٹیم نہیں اسرے گورنر مائی دے پاس دیکھتے گھل گھڑی کی تھی ہے ایک راڑ راڑ کے عظمہ مر دے ایک راڑ راڑ کے عظمہ مر دے میں کو سردار نے بھی دیا ہے جڑا پتھرہ تو کلمہ پڑھاویت میں کو سلمانہ دے آدل میں کو سلمانہ دے آدل آئے آئے آدھا پیان بے سارے آشمی ایک بس آہے تے سجاد دی منزل بھئی جائے کنجلدیاں بلدیاں آہے خیمیں آوے چھو پاگ پیو دی منزل بھئی خیمیں آوے چھو پاگ پیو دی منزل بھئی جائے کنجلدیاں بلدیاں خائمیاں ویچوہاں پاگ پیو دی بننی پائی تے جا دے سمڑے غیرات پانتان دیوانجاں پیشک چری تھائیے تے دائین شباں دو دے آلام ویچوہاں جھوک کمار سجاد دی سجاد دی گئی گئی ہے